اسلام علیکم جی باسید علی حاضر ہے اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ میچز آپ نے دیکھ لی ہوں گے ایک بارش کی نظر ہوا ایک میں آسٹریلیان ہے آرام سے نو ویٹو اسے میچ جاؤں 24 ہیڈ آیا آئی پیل والی فارم میں دیکھیں گے جب بچی ٹیم آئیں گی آپ نے ہماری لیے جو بیس وشیز دی شادی کی سالگیرہ کی سوال آپ نے کہا الحمدللہ چوبیس سال ہو گئے تو آپ کا بہت شکریہ عداب تینکیو ویری مچ اور آج بارہ تاریخ بڑی بڑا میچ اس سے پہلے گریڈ جعوید میاں داد دنیا جانتی ہے میرے جنہیں کرکٹ دیکھ کے میں نے کرکٹ سیکھی دو یہ آدمی سنی بھائی اور جعوید میاں داد آج جعوید بھائی کا برڈے ہے تو ہماری طرف سے جعوید بھائی کو ہیپی برڈے اور دعا یہی کہ اللہ تعالی انہیں صحت دے اور سوشیاں دے آج آتے ہیں آپ کے سوالات پہ آپ نے سوال بھیجا اجاز احمد کے بارے میں میں پہلے کہہ چکا تھا میں نے آپ کو جواب دیا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں لیکن چھوٹی سی بات کروں گا دعا یہی ہے کہ پاکشان کی عوام پتھان بن جائے جملہ ہے تکلیف دے والا لیکن سنی گا یہ بات پتھان وہ قوم ہے جو صبح اٹھتی ہے عبادت کرتی ہے اور کام پہ نکلتی ہے اور اپنی عبادت کو نہیں چھوڑتی اللہ کرے پورے پاکشان کے لوگ پتھان بن جائے پچھلے آٹھ نو سال سے پتھانوں نے پاکشان کی ٹیم کو سنبھال آوا ہے یہ وہ حقیقت ہے جو لوگوں کو نہیں پتا میں جب جونیر کا چیف سیلیکٹر تھا تو میں جاتا تھا دیکھتا تھا کیا پیشن ہے ان میں ڈر نہیں لگتا انہیں یہ جو ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ہو رہی ہے نا اس کے لیے تو بہترین ہے کوئی ڈر ہی نہیں ہوتا انہیں اب اجاز بھائی نے جو یہ بات بول دی مجھے سمجھ نہیں آیا عموماً امید نہیں دیا ایسا جملہ بولیں گے لیکن انہوں نے بعد میں سنا ہے میں نے میں نے دیکھا نہیں سوری کیا مجھے ایک چیز پوچھنی ہے جو آپ نے سوال کر رہا نا اب میرا صرف ایک سوال ہے پشاور سے کون ہے سیلیکٹر اس وقت پرکشن ٹیم میں کوئی نہیں کون سیلیکٹ کرتا ہے سندھ کے سیلیکٹر اور پنجاکوے سیلیکٹر اگر یہی بات ہے تو پہلے ان سے پوچھنا کیوں سیلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہیں اچھے ابھی تو بہت سارے بچے آئے نہیں ہیں آپ لوگ ہارس کے لیے سوال بھیجتے ہیں وسیم جنجر کے لیے بھیجتے ہیں یہ تو ہمارے انڈر نائنٹنگ کے بچے یا انہیں تو ہم نے سنبھال آئے نسیم شاہ شاہن آفریدی سب کریڈٹ لیتے ہیں لیکن جب آپ گوگل کریں تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد کس نے انہیں سے لٹکا رہا تھا تو اجازمہ کو چاہیے میرے خیال ہے سوری کریں گلت چیز کر دی ہے ہونا نہیں چاہیدہ ہم پاکستانی نہیں بن رہے کچھ کچھ مطلب کچھ لوگوں جو جنہیں جنرلزم کا نہیں بتا رہے جو سینئر جنرلسٹ ہیں وہ تو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں جو آسکل کے بچے آئے نا انہیں تو پتہ ہی نہیں وہ تو سوشل میڈیا پہ دال دیتے ہیں جی ہمارا یہ تو ہمارا شیر تو ہمارا شیر بڑا ہنستا ہوں جب پڑھتا ہوں نا یہ ہم یہ ہمارا شیر ہے یہ ہمارا شیر ہے اگر میں وہاں پہ صرف یہ لکھ دوں نا کہ یہ آپ کا گھدا ہے تو برا مان جائیں گے گالم گلوچ پہ جائیں گے لیکن میرا ان سب سے ایک سوال ہے جو لکھتے ہیں یہ ہمارا شیر ہے ہمارا شیر شیر بھی تو جانور ہے تو گھدا بھی جانور ہے کیا فرق ہے نہیں پتہ نا انسان کو انسان رہنے تو یا اور اس طرح کا تاثب نہ پھیلاو پاکستان میں ویسی کرکٹ نیچے جا رہی ہے آپ ان باتوں سے اور کرکٹ کو نیچے لکھے جا رہے ہیں ایسا مت کریں آ جاتا ہوں جی آج کا میچ پچیس کروڑ عوام پاکستان کی دعا کرے گی کہ انڈیا جیتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہر ٹورنمیٹ میں ہوتا ہے وہ یوں ہو جائے وہ یوں ہو جائے وہ بارش نہ ہو ادھر وہ یہ یہ کرکٹ ہے پاکستان کی چھوٹی سی بات ہے بری لگتی ہے بول دیتے ہیں باسید علی تو گدار ہے منٹوں میں بولتے ہیں لیکن میں ان سے نہیں رہتا میں انسانوں سے نہیں رہتا الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے پتھان بنا دیا ہے بس آج یہ بات بول لاؤں پچھلے پانچ سالوں میں اللہ تعالی نے مجھے پتھان بنا دیا ہے یہ میری لئے سب سے بڑی بات ہے ٹیسٹ پلیئر بننے سے بڑی بات ہے کہ باسید علی پتھان بن گیا باقی بات نہیں کر پاؤں گا ہو سکتا ہے لوگوں کو تکلیف ہو جائے جی تو آج کا میں دو سپر پاور کے درمیان ہے ایک کرکٹ کی سپر پاور اور ایک 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 دنیا کو چلانے والی سپر پاور اور پاکستان انڈیا کے طرف انڈیا جید جائے یو ایسے دونوں میں چارج ہے یہ نوبت آگئی ہے ہماری کرکٹ کے زوال کی نشانی یہ ہے دیکھیں جی روحش شرمہ نے پہلے مائچ میں پچاس باون کرے رشاہ پان ٹاپ کلاس کھللا ہے نظر نہ لگے ہم اومنت بولتے نا تو ماشاء اللہ ہم اپنی لنگویج میں بولتے ہیں ماشاء اللہ کہ نظر نہ لگے کیا الیکنٹ کھللا ہے یا وہ کیا ہندہ مارتا ہے امید نہیں دی چھوٹے باؤں سے ماننے والے بیٹر کی لیکن کیونکہ وہ بول کو آنے دے رہا ہے چھوٹے باؤں نکالتا ہے یہاں پہ بیٹسمنوں کے لیے بہت مشکل ہے کھلنا اسپیشلی جو تھوڑا پاؤں نکال کے کھلتے ہیں نا فرنٹ فوٹ پہ اس کو دیکھ رہا تھا اوہ کیا بات ہے تو اس کا ہے وہ بھی دونوں طرف شرونگ ہے فرنٹ فوٹ پہ بھی بیک فوٹ پہ بھی آج بیسکلی میں روحش شرمہ کا اور شاپن کا نام نہیں لوں گا آج میں نام جو لے رہا ہوں وہ سوچی گا ویرات کولی اس پہ رنس کرنا ڈیو ہیں اس لیے نہیں کہ یو ایسے سے محچ ہے یا پاکشنگ کے لیے بہتر ہے نہیں دوسرے راؤں کی تیاری کر آج کے محسے انڈیا کو دوسرے محچ کی تیاری دوسرے راؤں کی تیاری کرنی ہے کیونکہ انڈیا پہنچ کیا ہے اور ابھی بیت سے تو یہ بولنے ساؤت رفیقہ پہنچ کیا ہے پہنچ کیا لیکن میری نظر میں جب انڈیا نے دوسرے میں جیتا تھا جب بھی میں نے بولا پہنچ کیا صحیح ہے ویسٹ انڈیس کی تیاری کرنی ہے کیونکہ وہاں پہ نیا بول ویسٹ انڈیس میں بیٹ پیدا اس کے بعد آج سے آج سے نہیں آ رہا یہ کرکڑ کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ نیا بول زیادہ ڈنجرس ہے بنیز بیت دس ہوگا کے بات امریکہ میں نیو یورک میں یہ فرق ہے ویسٹ انڈیس کی تو آج انڈیا کو تیاری کرنی ہے اپنے اگلے راؤنڈ اگلے گروپ میچز کے لیے کے لڑکے فارم میں آ جائیں میں دو ایلنز میں ویرات کھولی آؤٹ ہو گیا میرے میرے جتنی بھی پسند دیدہ گریٹس ہیں نا جیسے سچن ہو گیا برائن لارا مارٹن کرو اسٹیو واؤ انزمام یہ دو ایلنز میں فیل ہوتے تھے اور تیسرے میں رنس کرتے تھے یہ کرکٹ کی لینگویج آئے تو آج ویرات کھولی کو رنس کرنے چاہیے جی لگا رائے پندرہ آؤور کھڑے ہو جاؤ وہ ہی پرانے والا آئی پل والا سٹیک ریٹ نہیں چاہیے یہاں پہ اور ڈوبے جڑے جا پانڈیا انہیں رنس کرنے چاہیے میں تو یہ ابھی مطلب یہ جملہ تو نہیں بول باؤں گا سب ناراض ہو جائیں گے میں تو اس کا آج نمبر تین پہ بھی جوں میں پند کو چھے نمبر پہ لاؤں کہ بیٹا تمہاری تیاری ہو گئی ہے تم اب اگلے راؤں کی تیاری کرو اب انہیں ہم فارم میں لائیں اور ویسٹ ان ڈیز کے جو بیٹرز ہیں نا دیکھیں مجھے بہت پسند آیا گوس اور ایرن جانس ایرن جانس بڑا ٹوٹل کمانڈ سے کھیلتے ہیں اور ٹیکنیکلی اچھے ہیں اور اویرنیس بہت ہے میں آج وہ بات بولنا ہوں کہ یہ پاکستان میں ہوتے تھا پاکستان کے سپر ڈپر پلیئر ہوتے ہیں سپر مطلب جس کو بولتے ہیں جیسے ہمارے ملک میں بابر کو جس طرح پسند کیا جاتا ہے ریزوان کو اس طرح کے بیٹر ہوتے ہیں یہ گوس اور جانس ایرن جانس ان میں بڑی کولیٹی ہے ان کا پٹیل بھی اچھا کھیلتا ہے لیکن وہ مطلب تھوڑے تھوڑے اس میں حالانکہ ہمارے اگنس تو مین آف دی مچ ہوا تھا باقی گوس نے جو بیٹنگ کری تھی نا پاکستان کے اگنس جو اس نے جا کے کٹ پل مارے تھے اور گیپس پتا ہے اس کو جیسے وہ نہیں ریان پراک وہ والی چیز نظر آئی تھی یہ دو بیٹر اچھے ہیں آج دیکھیں گے انڈیا کی بالنگ کے سامنے کس طرح بیٹنگ کرتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ آج میں اس کے بعد اور دوسرے ذاوی سے بات کروں گا اور بالنگ میں آپ کو پتا ہے یہ جی اکثر اور جڈیجہ کی بالنگ دیکھوں گا یہ مد بھولی گا کہ اپنا سراج اور پانڈیا تو ہرج دیپ بھومرہ کو تو نہیں وہ تو اچھی کریں گے ان دونوں کی بالنگ دیکھوں گا نیچ راؤنڈ کے لیے اب باسید علی آج کا میچ آج کے میچ کی طرح نہیں دیکھے گا نیچ راؤنڈ کے لیے دیکھے گا اور میری نظر میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ تو انڈیا پہنچ چکا ہے اور سیونٹی فائی پرسنٹ یو ایس سے بھی پہنچ چکا ہے تو انہیں آج کا میچ میں دیکھوں گا واش کروں گا کہ ویسٹ انڈیز میں یہ لوگ کس طرح پرپورنگ کریں گے کیونکہ ان کے پاس بھی دو لیفٹ آم سپینا رہے ہیں اور میرا خیال ہے آرام سے جیتنا چاہیے کس کو انڈیا کو آپ کے ایک دو سوال لی ہیں اس لیے آپ کو پتہ ہی ہے پھر انشاءاللہ رات میں کریں گے پروگرام اس دعا کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگ بھی مانے اللہ تعالیٰ انہیں صحیح دے میرا ایک دوست ہے علی نام ہے ان کا اس کی وائی کو برین ہم بج ہوا ہے سیونٹی تو آواز بہت بہت کروشل ہیں تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری بھاوی کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحیح دے ملتے ہیں رات میں اللہ حافظ